موضوع الدرس فی اثبات الرسالة للنبی صلی اللہ علیہ وسلم ورد للمکذبین سورة دوتور تفصیل ابن قسیل الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف اللنبیاء و سید المرسلین سیدنا محمد و علی آلہ و اصحابہ اجمعین اللہم صلی علی سیدنا محمد و علی آل سیدنا محمد کما صلیت علی ابراہیم و علی آلہ ابراہیم فی العالمین اینک حمید مجید اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم فذکر فما انت بنعمة ربک بکاهن ولا مجنون ام يقولون الشاعر نتربص به ریب المنون قل تربصوا فانی معکم من المتربصین ام تأمرهم احلامهم بهذا ام هم كوم طابون ام يقولون تقولا بل لا يؤمنون فلیأتو بحديثم مثلہی ان کانو صادقین اللہ تبارک و تعالی نے قلام مقدس کی ان آیات میں افتداء صورت میں اس بات عذاب یوم القیامة کا ذکر ہے کہ اللہ نے قسم کھائی اور اس کے بعد جواب قسم جو ہے ہوئی ہے فرمائے بسم اللہ الرحمن الرحیم والطور و کتاب مستور مجھے قسم ہے پہاڑ کی تور سے مراد یا تو وہ پہاڑ ہے جس پہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ نے کلام فرمایا یا تور سے مراد ہر وہ پہاڑ ہے جس پہ سبزہ ہو و کتاب مستور اللہ نے قسم کھائی کتاب کی اس سے مراد یا تو وہ کتاب ہے جو لوح محفوظ میں ہے بعض علماء نے فرمایا و کتاب مستور فی رکم منشور اور کتاب لکھی ہوئی باری جھلی میں بعض علماء کہتے ہیں اس سے مراد تورات ہے اور بعض علماء نے فرمایا کہ کتاب سے مراد جو ہے ہر بندے کا نام آمال ہے جو قیامت والے دن اللہ اس کو دیں گے اور کہا جائے گا اکرا کتاب کا گفا بنفس کل یوم علیکہ حسیبہ اور بعض مفسرین فرماتے ہیں اس کو اطلاق پہ رہنے دو کوئی پابندی نہ کرو ہر قول درست ہے والبیت المعمور اور قسم اللہ نے فرمایا مجھے اس گھر کی جو گھر عزت والا ہے جو گھر آباد ہے اس سے مراد علماء فرماتے ہیں وہ ساتھ میں آسمان پہ جو اللہ نے کعبہ بنایا ہے این اسی کعبے پہ اترے گا اور بعض رما فرماتے ہیں بیت المعمور سے مراد یہی کعبہ ہے اور حضرت ابن عباد رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے پندرہ گھر بنائے ہیں ہر آسمان میں ایک گھر ہے ہر زمین میں ایک گھر ہے تو ساتھ اور ساتھ چودہ اور یہ جو زمین کا کعبہ ہے پدرہ لیکن تمام کعبہ جو ہیں تمام زمینوں کے اندر آسمانوں کے اندر سب اسی کے برابر ہیں اسی کے محاضبے اور اللہ نے فرماتے ہیں وَسْتَقْفِ الْمَرْفُو مُجھے قسمِ اُنچی چھت کی یعنی آسمان وَلْبَحْرِ الْمَسْجُورِ اور قسمِ مُجھے دریاؤں کی جو بھرا ہوا ہے بعض علماء فرماتے ہیں مسجور وَنَا بھرا ہوا اور بعض علماء فرماتے ہیں آگ سے بھرا ہوا اِذَا الْبِحَاغُ سُجِّرَتْ چونکہ قیامت میں اس کو بھی جہنم کا حصہ بنا دیا جائے گا ان پانچیزوں کی قسم کھانے کے بعد اللہ نے فرماتے ہیں تیرے رب کا عذاب جو ہے وہ ہر حال میں ہوگا اور جب وہ عذاب ہوگا مَا لَهُ مِنْ دَافِعِ اس کو کوئی روکنے والا ٹالنے والا بھی نہیں ہوگا اور وہ عذاب کب ہوگا اس سے مراد عذابِ آخرت ہے يَوْمَ تَمُورُ السَّمَاءُ مَوْرًا جب آسمان پھیریں گے مانا یہ ہے پھیریں گے اس کے بعد پھٹیں گے اس کے بعد ختم ہو جائیں گے وَتُسِعِرُ الْجِبَارُ سَيْرًا اور پہاڑ اپنی جگہ سے حرکت کر کے چل پڑیں گے کیا بانا پہلے چلیں گے پھر ٹکڑے ٹکڑے ہوں گے پھر اون کے گالوں کی طرح ہو جائیں گے کَلْ اِحْنِ الْمَنْفُوشِ اور جیسے دوسری جگہ اللہ نے فرمائے فَيَسْأَلُونَكَ أَنِ الْجِبَالِ فَقُلْ يَنْسِفُوَا رَبِّي نَصْبًا فَيَدْرُوَا قَانْ سَفْسَفَا لَا تَرَافِيَا اِوَجًا وَلَا أَمْتَا فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ لِّلْمُكَدِّبِينَ ویل سے مراد حلاقت یا ویل سے مراد جہنم کی ایک وادی کا نام بھی ویل ہے فَوَيْلُ يَوْمَئِذٍ اس دن حلاقت ہے کن لوگوں کے لئے لِلْمُكَدِّبِينَ جو اللہ کے قرآن کو جُٹھلاتے رہے اللہ کی واہی کو جُٹھلاتے رہے اللہ کے پیغمبروں کو جُٹھلاتے رہے قیامت کے وقعوں کو جُٹھلاتے رہے الَّذِينَ هُمْ فِي خَوْضٍ يَلْعَبُونَ اور وہ مکذبین اپنے باطل میں دوبے ہوئے ہیں اپنے غلط اقوال میں غلط اقائد کے اندر مگن ہیں لیکن اس دن دیکھیں کیا حشر ہوگا یَوْمَ يُدْعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعْعَا یعنی جب ان کو دھکے دے دے کے جہنم میں ڈالا جائے گا معنی ہے بحزت کر کے جہنم میں ڈالا جائے گا جیسے دوسری جگہ قرآن میں آتے ہیں يَضْرِبُونَ عَلَىٰ وُجُوْهِهِمْ وَأَدْبَارِهِمْ اللہ کے فرشتے ان کے چہروں پہ بھی ماریں گے اور پیٹ پھیریں گے تو پھر پیٹ پہ بھی ماریں گے اور ان کو دھکے دے کے جہنم کے اندر ڈالا جائے گا يَوْمَ يُدَعُونَ إِلَىٰ نَارِ جَهَنَّمَ دَعَا جب وہ جہنم میں گرائے جائیں گے تو ساتھ اللہ کے فرشتے اللہ کے جو مقرر ہیں فرشتے زبانیاں وہ کہیں گے آزِهِ النَّارُ الَّذِيهِ كُنْتُمْ بِهَا تُقَدِّبُونَ اے ظالموں کافروں یہی وہ نعر جہنم ہے جس کی تم تقدیر کرتے تھے تم کہتے تھے کوئی قیامت نہیں کوئی مرنے کے بعد اشنا نہیں کوئی حساب کتاب سزا نہیں اب دیکھ لو اَفَسْحِرُنْ حَاذَا أَمَّنْتُمْ اَمَّنْتُمْ لَا تُبْسِرُونَ وہ ملائکہ فرمائیں گے کہ دیکھ لو کیا یہ جادو ہے یا تم مندے ہو اِسْلَوْحَا فَاسْبِرُوْ وَاُلَا تَسْبِرُوْ سَوَاءٌ عَلَيْكُمْ اب اس آگ میں داخل ہو جاؤ جلنے کے لیے سبر کرو یا نہ کرو سب برابر ہے اِنَّمَا تُجْزَوْنَ مَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ تم کو یہ جزا جہنم کی سزا جو دی جا رہی ہے سبب تمہارے آمال کے ورنہ اللہ کسی پہ ظلم نہیں کر دے اللہ اپنے بندوں پہ محرمان ہے اللہ رحمان ہے اللہ رحیم ہے اللہ بخشنے والے ہیں اللہ توبہ قبول کرنے والے ہیں لیکن جب بندے باغی ہو جائیں تو پھر ان کے آمال پہ اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والے بھی ہیں اس لیے فرمایا اِنَّ بَقْسَ رَبِّكَ لَشْدِیدَ جب اللہ پکڑتے ہیں تو ان کی پکڑ جو ہے وہ بڑی سخت ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد رشاد فرمایا کہ یہ تو کافروں کا حال ہے اور مومنوں کا جنت میں کیا حال ہوگا فرمایا اِنَّ الْمُتَّقِينَ فِي جَنَّاتِ اللہ سے ڈرنے والے شرک سے بچنے والے گناہوں کو چھوڑنے والے آج جنت میں ہوں گے اور اللہ کی نعمتوں کے اندر ہوں گے فاقہین بیما آتاہم ربهم اور بطور لذت النعمتوں سے فیدہ اٹھا رہے ہوں گے جو اللہ باغ نے ان کو عطا فرمائی ہے وَوَقَاهُمْ رَبُّهُمْ عذاب الجہین اور رب نے بڑی نعمت فرمائی کہ ان کو جہنم کے عذاب سے بچایا اور پھر اللہ حکم دیں گے فرشتوں کی زبان سے جنت والوں کو کھلو وشربو حنیًا خاؤ پی و مزے سے خاؤ پی و رچتہ بستہ بِمَا كُنتُمْ تَعْمَلُونَ اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے ملائکہ کو حکم دے گے جنتیوں کو کہہ دو کہ کھاؤ پی و مزے سے یہ بدلہ ہے تمہارے آمال کا جو تم دنیا میں نیکیاں کرتے تھے مجھ سے ڈلتے تھے بِمَا أَسْلَفْتُمْ فِي الْأَيَّامِ الْخَالِيَا اللہ تبارک و تعالیٰ فرمائیں گے میرے بندے تو نے دنیا کے اندر حرام سے اپنے آپ کو روکا ہے تو نے دنیا کے اندر ہر حرام چیز سے نفرت کی ہے اور میری وجہ سے اپنے نفس کو روکا ہے تم نے رمضان کے روزوں میں نفری روزوں میں اپنے آپ کو کھانے سے پینے سے یا چیز سے روکا ہے آج جنت میں کھاؤ پی ہو اور عیش کرو اللہ فرماتے ہیں ان کا حال یہ ہوگا مُتَقِئِنَ عَلَى صُرُرٍ مَسْقُوفَةٍ وَبَوْمِنِينَ جو ہیں ایسے تختوں پر بیٹھے ہوں گے جو تخت صفوں کی طرح بچھائے جائیں گے تاکہ ایک دوسرے کے سامنے ہوں ایک دوسرے کو پشت نہ ہو اللہ فرماتے ہیں وَزَوَّجْنَا هُمْ بِحُورٍ اِن بعض علماء فرماتے ہیں زَوَّجْنَا هُمْ بِحُورٍ اِن یعنی ہم نے ان کی کرینات ان کی ساتھ دینے والیاں ہورِ اِن کو بنا دیا اور بعض علماء فرماتے ہیں بلکل زَوَّجْنَا هُمْ ہم نے ان کا نکاح کر دیا بِحُورٍ اِن ایسی عورتوں سے جو سپید رنگی ہیں اور بڑی بڑی آنکھوں والی ہیں اب اللہ فرماتے ہیں وَالَّذِينَ آمَنُوا وَاتَّبَعَتُهُمْ ذُبِّيَّتُهُمْ بِعِمَانٍ اور وہ لوگ جو ایمان لے آئے ان کی اولادیں لیکن شرط ہے کہ اولادیں بھی ایمان والی ہوں اگر اولادیں کفر پہ ہیں تو پھر والد کے ساتھ کوئی تعلق نہیں اگر والدیں کفر پہ ہیں تو پھر بیٹو اولاد کے ساتھ تعلق نہیں یہ مسئلہ تب ہے کہ والدیں ایمان والے ہیں اور اولاد بھی ایمان والی ہے لیکن ایک درجہ میں نہیں ہیں اولاد نیچے ہیں والدیں اونچی ہیں تو وہ عرض کریں گے کہ مولا ہماری اولاد اللہ فرمائے ان کی ہم ان کی اولاد کو بھی ماباب کے مقام پہ پہنچا دیں گے اور والدیں ان کے اعمال میں سے کوئی کمی بھی نہیں کریں گے کہ ان کے اعمال کم کر کے نیچے کر دیں ان کے اعمال بھی رہیں گے اور جن کے نہیں تھے ان کو ویسے اپنی رحمت سے ہم اونچا کر دیں گے یاد رکھو یہاں بظاہر تو مراد ذریتہم سے مراد اولاد ہے لیکن علماء نے فرمایا کہ لفظ ذریت کا اطلاق جیسے اولاد پہ ہوتا ہے ایسے ماں بات پہ ماں باپ پہ بھی ہوتا ہے جیسے اللہ فرماتے ہیں وَآیَتُ لَهُمَّنَّا حَمَلْنَا ذُرِّيَّتَهُمْ فِي الْفُلْكِ الْمَشْهُونَ اور اللہ کی نشانیوں میں سے ہے کہ ہم نے حضرت نوح علیہ السلام کی ضروریت کو ایسی کشتی پہ سوار کر آیا تو اس سے مراد صرف بچے مراد نہیں ہوتے تو معنی یہ ہے کہ والدین اگر اونچے درجے میں ہیں اولاد نیچے ہیں تو اللہ اولاد کو اونچا کر دیں گے اور کبھی اولاد اونچے درجے میں ہیں اور والدین نیچے درجے میں ہیں تو اللہ پھر والدین کو اونچے درجے میں کر دیں گے جیسے دنیا کے اندر ہے والدین جاہل ہوتے ہیں اولاد عالم بن جاتی ہیں والدین فاسق فاجر ہوتے ہیں اولاد عابد زہد بن جاتی ہیں تو اللہ ان کی وجہ سے ان کی بھی مفرد فرما دیں گے جیسے کہ صحیح حدیث مبارک میں آتا ہے قیامت والدین اللہ تبارک و تعالی حافظ قرآن کو بلائیں گے فرمائیں گے تم نے میری رضا کے لیے قرآن یاد کیا میں نے بھی تیرے سینے میں اپنی نعمت کو رکھا ہے اور آج اپنے خاندان میں سے دس آدمیوں کے بارے میں تم شفاعت کرو گے تو میں قبول کروں گا تو عدیث میں یہ لفظ بھی آتے ہیں وہ اپنے خاندان کے ان دس آدمیوں کی سفارش کرے گا جن کو جہنم کے پروانے بھی مل چکے ہوں گے لیکن اللہ ان کی شفاعت قبول کر کے معاف فرما دیں گے اور پھر حافظ قرآن کو حکم دیں گے اللہ فرمائیں گے میرا بندہ تو دنیا میں قرآن پڑتا تھا تو میرے بندے سنتے تھے آج تو قرآن پڑ اور میں قرآن تیرا خود سننا چاہتا ہوں سنتے تو اللہ دنیا میں بھی تھے لیکن یہ اعزاد اور شرف ہے اور ساتھ یہ بھی فرمائیں گے اے قرآن اور پڑتے بھی جاؤ اور اپنے مدارج کے اوپر بھی چلتے جاؤ جہاں جا کے تیرا ختم ہوگا قرآن کا وہی تیرے درجات کا مرتبہ بھی ختم ہوگا تو اب جو کاری ہوں گے وہ سمار سمار کے بنا بنا کے قرآن پڑھ رہے ہوں گے ایک ایک حرف کی ادائیگی کر رہے ہوں گے تاکہ اللہ اور زیادہ ہمیں درجات عطا فرما دے اللہ باق فرماتی ہے کہ وہ مومنین کا یہ عالم ہوگا کل عمر بی ماں کا سبرہین اللہ نے فرمایا اصل ہر بندہ اپنے عمل کے اندر مرہون ہے کیا معنی اگر نیک عمل ہیں تو رہن بھی نیک ہے اور اگر کفر و شرک ہے تو پھر وہ جہنم کے اندر رہن ہے وَأَمْدَدْنَاُمْ بِفَاقِحَتِونَ وَلَحْمِمْ مِمْمَا کبھی یہ ملے گا اور بعض علماء نے فرمایا جو جیسے خواہش کرے گا کسی کو پرندے کا گوش پسند ہے کسی کو بکری کا گوش پسند ہے کسی کو دنبے کا گوش پسند ہے تو جیسے چاہے گا وَلَحْمِمْ مِمْمَا اور بعض علماء نے قرآن کی اس آیت سے یہ مسئلہ بھی نکالا ہے کہ اللہ نے فاقعہ کو مقدم کیا ہے اور گوشت کو مؤخر کیا ہے وہ کہتے ہیں کہ پھلوں کا کھانا جو ہے وہ کھانے سے پہلے کھایا جائے تو زیادہ فیدہ بند ہے وَأَمْدَدْنَاُمْ بِفَاقِحَتِمْ وَلَحْمِمْ مِمْمْمَا يَشْتَهُونَ اللہ فرماتے ہیں ایمان والے خوشگپی کے طور پہ محبت کے طور پہ جھپٹ جھپٹ کے ایک دوسرے سے بھرے ہوئے شراب کے پیالے کاس کہتے ہیں اس سپیمانے کو جو بھرا ہوا ہو لیکن وہ جنت کی شراب ہوگی لَا لَغْوْنْ فِيهَا جس میں کوئی بکواس نہیں ہوگی کوئی بری بات نہیں ہوگی وَلَا تَعْسِيمُ اور جس میں کوئی گناہ کا قاب نہیں ہوگا بلکہ وہ جنت کا شراب تہورہ ہوگا لَا يُصَدْعُونَ عَنْهَا وَلَا هُمْ يُنْظِفُونَ اور اللہ فرماتے ہیں کہ دنیا کے شراب کی لانت جو ہے دنیا کے شراب کا کیا نتیجہ ہوتا ہے علماء نے لکھا پیٹ کے میں درد پیدا ہوتا ہے اور دوسرا نتیجہ یہ ہے کہ اقل جواب دے جاتی ہے اور تیسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ انسان مقام انسانیت سے نکل کے حیوان بن جاتا ہے حتیٰ کہ اس کو پھر بیٹی اور بہن اور بیوی کی تمیز بھی باقی نہیں رہتی ہے اور اس کے اندر کوئی آنکھ میں حیاء بھی باقی نہیں رہتا ہے تو یہ شراب جو ہے گویا ام الخبائے سے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے تمام گناہوں کی ماں ہے یعنی جب شراب آئے گی تو باقی سارے گناہ جو ہیں وہ خود با خود آ جائیں گے ہنی بایات ابن اسرائیل میں ہے کہ ایک واقعہ گزرا ہے کہ ایک آدمی تھا بڑا نیک تھا بڑا عابد بڑا زاہد اللہ تعالیٰ کی طرف سے امتحان آ گیا اس کو کچھ لوگوں نے پکڑ لیا اور ایک ایسی جگہ لے گئے انہیں کہا دیکھو بات سنو ہم تمہیں ایک شکل میں رہائی دے سکتے ہیں والنہ ہم تمہیں کبھی نہیں چھوڑیں گے اور تمہیں قتل انہیں کہا کیا ہے انہیں کہا ایک تو ہمارا دشمن ہے اگر تم اس کو قتل کر دو تو پھر ہم تمہیں چھوڑ دے اس نے کہا بھئی قتل تو پھر بہت بڑا گناہ ہے بندے کو قتل کر اٹھے کا جاں اگر تم قتل نہیں کر سکتے ہو تو پھر یہ جو خوبصورت عورت بیٹھی ہیں اس سے دنہ کرو اس نے کہا بھئی یہ زنہ بھی تو ایک بہت بڑا گناہ ہے اللہ نے قرآن میں بھی منع کیا اسلام نے بھی منع کیا انہوں نے کہا اچھا تم قتل بھی نہیں کر سکتے ہو اور زنہ بھی نہیں کر سکتے ہو تو چلو یہ شراب ہے اس بوتل میں سے شراب کے دو تین جام پی لو ہم پھر تمہیں چھوڑ دیں گے اس نے کہا بھی مجھے کوئی سوچنے کا موقع تو دو اس نے کہا ٹھیک وہ اٹھ کے چلے گئے اس نے بڑا غور کیا اس نے کہا قتل بھی بہت بڑا جرم زنا بھی بہت بڑا جرم ہے لیکن ان دو جرم دو گناہوں کو سامنے رکھا جائے تو پھر شراب کچھ کم لگتا ہے ٹھیک ہے پی لیا اب نشہ ہو جائے گا میری جان چھوڑ جائے گی اس کے بعد جب نشہ ختم ہو جائے گا پھر اللہ سے توبہ کروں گا اس نے اس عورت سے کہا کہ بس مجھے یہ ایک شرط پر سند ہے کہ میں شراب پی دوں گا لیکن شرط ہے کہ مجھے ان نے کہا تو ٹھیک ہے ہم آپ کو رہا کر دیں وہ شراب لے آئی اور اس کو پلاتی گئی اور پلاتی گئی اور پھر شراب تو کہتے ہیں ایسا نشہ ہے جو پھر لگ جائے تو چھوٹتا نہیں وہ جب پوری طرح نشہ میں آ گیا عقل نے جواب دے دیا اور اس سے زنا بھی کر لیا اب جب شراب کے نشہ میں زنا کر بیٹھا اب سوچ آئی کہ یہ میں نے شراب بھی پی لیا زنا بھی کر لیا یہ عورت تو ان کو بتا دے گی میں نے دونوں جرموں ثابت ہو جائیں گے اٹھ کے قتل بھی کر دیا کہ نہ گواہ ہوگا نہ گواہ ہی دے گا اب نتیجہ کیا نکلا کہ شراب کی وجہ سے زنا بھی ہو گیا قتل بھی ہو گیا اس لیے کہتے ہیں کہ شراب جو ہے یہ ام الخبائص ہے یعنی یہ خباستوں کی ماں ہے ایک نہیں پھر ہی اپنے آگے بچے پیدا کر دیئے اس لیے آج آپ دیکھ لیں آپ اپنے آنکھوں سے دیکھ چکے ہیں کہ خاندان میں اگر کوئی بندہ کسی نشے میں مبتلا ہو گیا ہے تو سارے خاندان کے لیے عذاب کا ذریعہ ٹھیک ہے بڑے عالمی ہیں ان کو کوئی پتہ نہیں لگتا آپ کو بھی پتہ نہیں لگتا وہ انگریزی شرابیں پیتی ہیں وہ جلدی متاثر نہیں کرتی لیکن انجام ان کا بھی جا کے دیکھو وہ تو انہوں نے انگریزیوں سے پوچھو آپ انہوں نے بھی بولڈ لگایا ہوئے کے نہ پیو جو گھٹی بھی شراب سے لیتے ہیں جن کے ہاں ہوتلوں میں پانی کا کوئی تصور بھی ہوتا ہوتل پہ بیٹھ کے آپ ان کو کہیں اب ادھرہ پانی لاؤ تو وہ دیکھتے ہیں کہ وہ پاگل آگئے ہوتل کھانے کے ذات پانی کا کیا دال ہو وہ لوگ جو ہیں اب خود جناب انہوں نے اشتہار اتار دیئے ہیں جو لوگوں کو اُبھارتے سے شراب پینے کے لیے اور ہر جگہ خود لکھتے ہیں کہ بھئی شراب اچھی چیز نہیں شراب اچھی چیز نہیں اور اسی سے اندازہ لگا لو کہ ان کا آدمی شراب پیتا ہوگا دنا کرتا ہوگا لیکن اگر وہ وزیر بن جائے کسی عوضے پہ آجے پھر نہ وہ شراب پیے گا نہ دنا کرے گا نہ حرام کرے گا وہ کہتے ہیں اب یہ پبلک پراپلٹی ہے اب یہ گناہ نہیں کرتا کرے گا تمہارا جائے گا اور ہمارے تو جونکہ وہ حدے پہ آج دیں تو زیادہ کام شروع کر دیتے ہیں کہ اب ہمارے پر طاقت ہے اقتدار ہے بہر پہرے دینے والے کھڑے ہوئے جو کریں ہماری مرضی وہ ایسی حرکت نہیں کرتے ہیں کافر ہونے کے باوجود اگر وہ تمہارا دوست بھی ہے تمہارے دفتر میں آ گیا تم نے کہا ہاں بھائی کیا تھنڈا لوگ ہے یا کافی یا تھنڈا یا چائے تو وہ کہے گا کہ نو سر میں ڈیوٹی پہ ہوں یعنی میں تمہیں ملنے نہیں آیا میں بتاہ دوست نہیں آیا میں ڈیوٹی پہ ہوں اور ڈیوٹی کے دوران میں چائے پینا یہ رشوت ہے یہ کافر ہے اور ہمارے ہاں رشوت تو رشوت پورا ملک کے ملک اور علاقے کے علاقے اور دلے کے دلے حضم ہو گئے ڈکار بھی نہیں دیا گئے اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا عَلَيْهِ رَاجِعُونَ اور کیا کہہ سکتے ہیں با سوا رونے کہ اللہ کیا گئے روتے رہیں شاید کبھی رحم آ جائے کوئی اللہ ہمیں بھی عمر بن عبدالعزیز عطا فرماتے کوئی اللہ ہمیں بھی سیدنا عمر بن الخطاب کے عہد پہ سیدنا عمیر المؤمنین عمر بن الخطاب کے دمانے میں مالِ غنیمت میں مشک آیا کچھ انبر آیا کچھ زافران آیا حضرت نے مجاہدین میں تقسیم کرنا تھا بیٹھے ہوئے پریشان ہو رہے تھے کہ بھئی اب ہمارے پاس پیمانے نہیں ہیں کہ بھئی ہم ان کو ایک ایک رتی اور ایک ایک ماشا کر کے بدن کریں اور مجاہدین میں تقسیم کریں یہ تو بہت بڑا مسئلہ ہے انہوں نے میداری ہے تو بی بی نے پوچھا کہ کیا بات ہے کیوں پریشان انہوں نے کہا ایسے کچھ مشک ہے کچھ انبر ہے کچھ زافران ہے اور اس کے حصے بنا کے مجاہد میں تقسیم کرتا ہے تو اس نے کہا عمیر المؤمنین کہ انہوں نے بڑی بات ہے مجھے لادے میں سارا آپ کو وزن کر کے حصے بنا کے دے دیتی ہوں حضرت احمد نے کہا میں آپ کو اجازت نہیں دے سکتا انہوں نے کہا اس کی وجہ کیا میں تو خدمت کرنا چاہتا ہوں انہوں نے کہا خدمت اپنی جگہ ہے وزن کرتے ہوئے جو تیرے ہاتھوں کو لگ جائے گا اس کا جواب کی عمد میں کون دے گا سیدنا عمیر المؤمنین حضرت عمر نے ممبر رسول پاک پہ سرزمین محمد مدنی کے مدینہ پاک میں حضور کے ممبر پہ کھڑے ہو کے اعلان کیا تھا کہ مدینہ والوں انصار و مہاجرین سنو آج اگر فرات کے کنارے پر بھی کتہ بوک سے مر گیا تو خیامت میں حضرت عمر کے گلے میں رسول ڈالا جائے گا دعا کرو اللہ میری مدد کرے آج تو سات ہزار بندہ بھر گیا ہے پوچھنے والا کوئی ایمان سے کہو بڑا مجھے تو سمجھ نہیں آتی ہے سب میں یہ ہے کہ ہم طالب العلم لوگ ہیں نا بس سوچنے کی اقادت ہوتی ہے سوچتے رہتے ہیں سوچتے رہتے ہیں مجھے سمجھ نہیں آتی اچھا جی اس نے خودکشی کر لی ٹھیک ہے اس نے زہر کھا لی ٹھیک ہے اب دس لاکھ روپے اس کو دے وہ یہ دس لاکھ پہلے دیتے تو خودکشی نہ کرتا بد بد مرنے کے بعد دس لاکھ دے رہے ہو تاکہ اور بھی غریب سوچے کہ مجھے پیسے نہیں مل سکتے میں بھی خودکشی کروں چلو میرے خاندار کو دس لاکھ تو ملے گا یہ کیا طریقہ اکھا رہے ہیں تم لوگوں کو مرنے کے بعد دیتے ہو ایمان سے کہیں کہ اگر دس لاکھ روپیہ اور ایک محلے کے یتیم بیوہ بے روزگاروں میں تقسیم کر لیا جائے تو کم از کم پانچ پانچ ہزار دس دس ہزار روپیہ تو آ جاتا ایک مہینہ تو ان کا گزر جاتا اور کیا مشکل ہے مشکل کیا ہے مجھے بتائیں علاقے کے محلے کے ہر امیر کا تمہیں پتہ ہے ہر ملانر کا تمہیں پتہ ہے ہر کار کھانے دار کا تمہیں پتہ ہے ہر بزنس مین کا تمہیں پتہ ہے ہر بڑے پیسے دولت والے گاڑی والے کار والے جو ہیں پرادو والے کروزر والے تمہیں پتہ ہے ان کو بابند کرو کہ تمہارے محلے میں کوئی خود کشی کرے گا ہم تمہیں اُلٹا لٹکا دیں گے حضور نے فرمایا دیوار مچھی نہ کرو دیرے ہمسائے کی ہوا نہ رک جائیں حضور نے فرمایا اگر تم نے فرود کھائے ہیں تو سڑک پہ چھل کے نہ پھائکو کوئی غریب بچہ گدرے گا تو اس کا دل نہ ٹوٹ جائے کہ کاش میں بھی کھاتا یہ کوئی مشکل مسئلہ نہیں ہے یہ پولیس کچھ نہیں کر سکتی ایلیئٹ میلیئٹ شیلیئٹ کوئی کچھ نہیں کر سکتا حل محلے کے بندے بڑے ان کو بلالو جناب یا تو یہ سازمان ہم ضبط کرتے ہیں بحق کے سرکار اور غریبوں کو تقسیم کرتے ہیں بس صورت دیگر تم اپنے محلے کے ایک سو بیوہ ہے ایک سو یتیم ہے غریب ہے بے روزگار ہے ان کے دمیدار ہو کچھ نہ دو روز کی روٹی دو دیکھو کل انتظام ہو سکتا ہے کہ نہیں آپ اپنے محلے میں جا کے خود کر لیں اپنے اپنے محلے میں جا کے خود کر لیں کہ چار بڑے آدمی مل جائے لنگر بنا دیں کہ صبح آؤ شام کو غریب آئے کھانا کر کوئی خودکشی تو نہیں کرے گا کوئی بھوک سے تو نہیں ملے گا کوئی بچے لے کے تو بیدار میں تو نہیں کھڑا ہوگا اگر میں بچے بھیجتا ہوں بس دعا کرو اصل بات جو ہے وہ تو اور ہے جو جن کی طرف ندر نہیں اصل بات میری یاد رکھنا صرف یہ ہے ہم نے قرآن سے غداری کی اسلام سے غداری کی سرکار دو جہان سے غداری کی مساجد بدارت سے غداری کی اللہ نراض ہو گیا اللہ کا غزب ہے ایک جگہ فسد آتی ہے دوسرے جگہ پانی آ جاتا ہے ایک جگہ پانی میں ایک دوسرے جگہ طفان ہے اس کا کیا کرو گے ایک علاقہ پانی کے بغیر مر رہا ہے دوسرے علاقے میں طوفان ہے وہ طوفان سے مر رہا ہے بس دعا کریں اللہ راضی ہو جائے اللہ معافی دے دے اللہ عالم اسلام بے اپنی رحمتیں نادر فرماتے ہیں اس لئے آپ فرماتے ہیں کہ وہ قیامت والے دن وہ ایسی شراب نہیں ہوگی جس میں کوئی گناہ ہوگی وَيَتُوفُ عَلَيْهِمْ غِلْمَانُ لَهُمْ اور ان پر ان کے لئے اللہ نے جو غلام پیدا کیے ہیں وہ پھر رہے ہوں گے خدمت کے لئے اور وہ غلام کیسے ہوں گے رُوْ کَأَنَّهُمْ لَوْلُمْ مَقْنُونَ جیسے کوئی موتی صدف میں چھپا ہوا ہو وَأَقْبَلَ بَعْدُهُمْ عَلَىٰ بَعْدِيَتَ سَعَلُونَ اور مومن ایک دوسرے کی طرف متوجہ ہو کے آپ اس میں باتیں کریں گے پوچھیں گے بھی کیا حال ہے کیا حال ہے قَالُوا اِنَّا كُنَّا قَبْلُ فِي اَحْلِنَا مُشْفِقِينَ وہ کہیں گے بھائی اصل میں تو ہم دنیا میں اپنے گھر میں اپنے بچوں میں رہتے ہوئے بھی اللہ سے درنے والے تھے فَمَنَّ اللَّهُ عَلَيْنَا وَوَقَانَا عَذَابَ السُّبُونَ اللہ نے آج ہم بے احسان کیا اور ہمیں عذابِ جہنم سے بچا دیا اِنَّا كُنَّا مِنْ قَبْلُ نَدْعُو ہم تو ہمیشہ اس سے پہلے بھی اسی کو پکاتے تھے اِنَّهُوْ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمِ وہ پروردگارِ عالم احسان کرنے والے بھی ہیں اور بہربان بھی ہیں اب اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی فرماتے ہیں جو آج کی آیت ہم نے پڑھی ہے فَذَكِّرْ فَمَا زبانہِ جاہلیت میں جو لوگ غیب کی خبریں دیتے تھے کہ ہمارے جن تابع ہیں ہمارے موکل ہمارے تابع ہیں اور وہ غیب کی جھوٹھی سچی اور گول مول خبریں سنایا کرتے تھے تو بعد لوگ نعوذ باللہ قریشِ مکہ بھی میرے مدنی کو کبھی مجنون کہتے کبھی کاہن کہتے وجہ یہ تھی کہ جب حضور غیب کی کوئی خبر دیتے تو کہتے کاہن ہیں اور جب حضورِ پاک فرماتے کہ پوری دنیا پہ ایک وقت آئے گا جب اسلام کا پرچم لہرائے گا تو کہتے دیکھو یہ تو دیوانیں کی بڑھے ہیں نا مجنون مکہ فتح نہیں ہوا پورا ملک فتح کرنے شبے اللہ نے فرمایا میرا مدنین آپ کاہن ہیں نا مجنون آپ دعوت دیتے رہیں جو بھی دین کی دعوت دے گا لوگ کہتے رہیں گے کبھی مجنون کہیں گے کبھی کاہن کہیں گے کبھی وہاوی کہیں گے کبھی منکر اولیاء کہیں گے کبھی منکر اولیاء کہیں گے یہ قومیں کہتی رہیں گی تم اپنا کام کرتے رہو یہ ام منکتیا ہے کیا یہ سمجھتے ہیں کہ آپ ایک شاعر ہیں ہاں کہتے ہیں ہم انتدار کریں گے حوادث دہر کا کہ حوادث دہر سے یہ بھی جیسے شاعر بڑے بڑے مر گئے ان کا نام کوئی نہیں اسی طرح نعوذ باللہ حضور کے مرنے کے بعد بھی کوئی نام نہیں ہوگا نَتَرَبَّصُ بِهِ رَيْبَلْمَنُونَ بعض لماں کہتے ہیں مَنُون مَنَا مَوْتُ کہ اس نے بھی تو آخر موت آ جانی ہے ہم انتدار کرتے ہیں اللہ نے فرمایا میرا مدنی آپ ان ظالموں سے کہہ دو کہ کل تربسو آؤ مکہ والو جبو تم بھی انتدار کرو فَإِنِّي مَعْكُمْ مِنَ الْمُتَرَبِّصِينَ اور میں بھی انتدار کرنے والوں میں ہوں دیکھ لیتے ہیں اس تقبل میں آنے والے دنوں میں تمہارا کیا انجام ہوتا ہے اور میرا کیا ہوتا ہے اللہ نے فرمایا اَمْتَأَمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِحَاذَا کیا ان کو عقل کہتا ہے کبھی جنون کہتا ہے کبھی شاعر کہتا ہے یہ عقل کی بات کیا عقل ان کا ایسا ہے اَمْتَأَمُرُهُمْ أَحْلَامُهُمْ بِحَاذَا اَمْهُمْ قَوْمٌ تَعُونَ اصل بات یہ ہے کہ یہ سرکش قوم ہے جو کسی عقل کے تابے چلنے والی نہیں ہے بلکہ یہ گمرہی کے اندر سرکشی کے اندر پاگل ہو گئے ہیں اَمْ يَكُولُونَ تَقَوْوَلَ کیا یہ کہتے ہیں کہ قرآن میرے مدنی پاک نے خود بنایا ہے بل لا يومِنون اللہ نے فرمایا میرا مدنی اصل بات یہ ہے کہ یہ ایمان لا نہیں نہیں چاہتے ہیں ورنہ بات تو واضح ہے قرآن سچا میرا نبی سچا میرا فرمان سچا ہے فَلْيَا تُو بِحَدِيثٍ مِسْلِحِ اِنْ كَانُوا صَادِقِينَ اگر یہ کہتے ہیں کہ قرآن میرے مدنی نے بنایا ہے تو جیسے حضور نے بنایا ہے تم بھی تو کوئی ایک بات بنا کے لے آؤ تم بھی تو مقابلہ کرو تم بھی قرآن جیسا کوئی کلام لے آؤ قرآن جیسی جامع مانے کامل مکمل کتاب لے آؤ قرآن جیسا مجرے والا کرام لے آؤ قرآن جیسی احکام قرآن پاک جیسی عالمی ہدایات سے مملو کتاب لے آؤ اللہ نے تحدی دی کئی دفعہ تحدی ایک جگہ فرمائے کہ دس صورتیں بنا کے لے آؤ ایک جگہ فرمائے اگر صورت بھی نہیں بنا سکتے ہو تو چلو ایک آیت تو بنا کے لے آؤ قرآن کے مقابلے پہ لیکن یاد رکھو اللہ نے فرما دیا تھا نہ یہ پہلے مقابلہ کر سکے نہ قیامت تک کر سکیں گے اللہ کے قرآن کا مقابلہ نہ مشرقین مکہ نے کیا نہ یہود و نصارہ نے کیا نہ قیامت تک کوئی کر سکتا ہے آج بھی قرآن کا چیلنج موجود ہے کہ اگر کوئی ہے مقابلے کرنے والا تو قرآن کے مقابلے پہ ایک چھوٹی سی آیت لکھے مکہ والوں کا رواج تھا کہ بڑے بڑے شاعر آتے تھے اپنا کلام لکھے کابے بھی لٹکا دے تھے اس کو کہتے ہیں معلقہ سبعات وہ ہے نا جی سبعہ معلقہ کے ساتھ بڑے بڑے وہ جو محاضریں ہیں وہ لکھ کے لٹکائے گئے تھے کہ بھی نصر میں بھی اور شیر میں بھی ایک کسی مسلمان نے ایک دفعہ یہ چھوٹی سی سورج جو تھی لکھ کے لٹکا دی بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّا اَعْتَيْنَاكَ الْكَوْذَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّا شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَرْ اب جو بھی شائر آئے کھڑا ہے کہتا ہے یار یہ کون سکر بڑا غور کرنے کے بعد اس دور میں جو ان کا سب سے بڑا یعنی رئیس الشعراء تھا رئیس الفصحاء والعدباء تھا جو سب سے بڑا اس کو لے آئے کہ یہ کسی نے لٹکا دیا میں سمجھ نہیں آتا ہے یہ کلام کیا ہے اس نے آگے جب پڑا اِنَّا آتَيْنَا کَالْقَوْسَرْ فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَنْحَرْ اِنَّ شَانِ اَكَهُوَ الْأَبْتَرْ اس نے نیچے لکھا دیا وَاللَّهِ لَيْسَ حَاذَا قَلَابُ الْبَشَرْ اس نے کہا خدا کی قسم یہ کسی بندے کا کلام نہیں ہے اس لئے امام شایفی رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے یہی ایک صورت پوری دنیا کی ہدایت کے لئے کافی ہے ایک چھوٹی سی صورت ہے لیکن اگر اللہ صرف اسی کو ہی اتار دے تو تو پورے عالم کی ہدایت کے لئے یہ کافی ہو جاتی تو قرآن کا مقابلہ کون کر سکتا ہے واللہ عالم کہتے ہیں جی کہ وہاں پر جو ہے کوئی الہدہ درست کے نام سے کوئی بی بی جو ہے وہ قرآن پڑھاتی ہے بھائی مجھے بات یہ ہے نہ میں نے بھی سنا ہے لیکن نہ تو مجھے ان سے کبھی ان کی بات سننے کا مقابلہ نہ قرآن سننے کا مقابلہ نہ میں نے کبھی ان کی کیسے کوئی سنی میں کیسے فیضہ کر سکتا ہوں کہ وہ صحیح پڑھاتی ہیں یا غلط پڑھاتی ہیں وہ ایک ڈاکٹر ہے میں جانتا ہوں ان کو وہ پہلے اس یہاں ڈاکٹر تھی کسی زبانے میں جدے میں لیکن دین کا شوق تھا وہ دین میں لگ گئی لیکن میرا بھائی یہی بات ہے جو ہمارے پڑھے لکھیں نوجوانوں کو سمجھ نہیں آتی ہم سے نراض ہو جاتے ہیں اصل بات یہ ہے میرے عزیز ہم صرف یہ کہتے ہیں کہ کسی گھر میں داخل ہونا ہو تو دروازے سے داخل ہوں دیواریں پھلان کے نہ آئیں اگر آپ نے قرآن و حدیث میں اگر آپ نے دین اسلام کے معاملات کے اندر کام کرنا ہے تو پھر اس کا طریقہ ہے کہ اسی مدارس سے اسی طرح علماء سے ابتدا سے علم پڑھ کے طریقے کار کے ساتھ آئیں گے تو انشاءاللہ غلطی نہیں ہوگی ورنہ کبھی کبھی زبر زیر کی غلطی میں آدمی کافر بن جاتا اس لیے آپ یہ بات دیکھ لیں کہ جہاں جہاں بھی کوئی ڈاکٹر کا لفظ آ گیا یا کہیں سر کا لفظ آ گیا بڑے 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 لکھے بڑے بڑے سکادر لکھے نکلے ہیں اب دیکھیں سر سید جو ہے وہ بھی سر تھا وہ کتنا بڑا آدمی تھا لیکن قرآن کی تفسیر لکھی اللہ معاف کرے خود بھی گمراہ ہو گیا اپنے مادت پڑھنے والوں کو بھی گمراہ کر دیا اللہ معاف مشرقی جیسا آدمی جو ہے کتنا بڑا آدمی تھا یعنی خاکسار جن کی تحریک تھی اور اتنی منظم اتنی فعال تحریک یعنی آج تک نظر نہیں آئی اس کے دماغ میں بھی کیتا سمایا قرآن کی تفسیر لکھ ہماری خود بھی گمراہ ہو گیا نماز کا انکار کر گیا کہنے کہ نماز جو ہے دراصل یہ ایکسرسائید ہے اس دور میں کیونکہ جم نہیں تھے کلب نہیں تھے اور کوئی ایکٹیوٹیز نہیں تھی ایکسرسائید اسی انداز میں کرائی جاتی تھی اب اور آگے اب کیا ضرورت ہے مہا خان خواہ کے لئے ہم جا کے نمازیں پڑھیں آپ اتنا بڑا آدمی اور کتنی بڑی ٹھوکر کھا گئے اسی طرح آپ دیکھ لیں حضرت محدودی صاحب رحمت اللہ علیہ اللہ ان کی قبروں پر رحمتیں فرمائے اور اللہ سب کی مغفرت کرے اتنا بڑا آدمی اتنا قصیر المطالع آدمی اتنی دور رس ندر بڑا آدمی تفسیر قرآن لکھنے بیٹھا ایسی ٹھوکر کھائی وہ ترجمہ کیا جو قادیانی اور مرزائی کرتے حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی رفع کا انکار کر دیا میں کہا پتہ نہیں حقیقت ہے یا رفع سے براد ان کی شان اللہ نے اوچھی کر دی کوئی بہرحال کوئی واضح بات نہیں اب ایک نص مسئلہ ہے یعنی جس پہ متواطرہ حدیث ہیں کہ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو زندہ آسمان میں اٹھائے وہ کہتے ہیں جی پتہ نہیں دجال کے مسئلے میں بیچارہ ٹھوکر کھا بیٹھا کہ یہ دجال ایک فسانہ ہے اس سے زیادہ اور کیا ہے وہ بابا سیکڑوں حضی سے ہیں حضور پاک فرمارے ہیں کہ ہر نبی نے اپنی امت کو دجال سے ڈرایا ہے لیکن جیسا میں تم کو ڈرا رہا ہوں ایسا کسی نے نہیں ڈرایا آپ نے فرمایا ہے وہ دجال ہوگا ایک آنکھ والا ہوگا اور اس کی پیشانی پہ کافا را لکھا ہوگا ہر ایمان والا پڑھ لے گا کہ وہ کافر ہے اور عیسیٰ ابن مریم اس کو بابل لد میں آکے قتل کریں گے یہ ساری باتیں حضور نے بتا دی پھر کہا جائے جی افثانہ ہے تو باقی کہہ رہے گا اسی طرح اور بڑے لوگ بڑھ رہے ہیں اسلاحی صاحب تھے وہ رجم کا انکار کر بیٹھے تو ہمارے ایک استاد ہوتے تھے بڑے تھے فوت ہو گئے تو بہت بڑے عالم بڑے متقی اللہ والے تھے اور وہ ہمیشہ کہتے تھے مکی صاحب جب کسی کھانے پینے کی چیز میں شریف کا لفظ آ جائے تو ڈرنا اور جب قرآن اور حدیث کے معاملے میں کسی ڈاکٹر سکالہ سر کا نام آئے تو وہاں سے بھی ڈرنا مسئلہ بڑا خراب ہے ادھر آئے گا کل شریف جمعہ راتیں شریف گیاروی شریف سمجھ لینا بھی دت کا چکر ہے وردہ باقی کھانے شریف نہیں ہیں صرف یہی شریف ہیں ہم نے کہا یہ کیا ہونے گیاروی شریف باروی شریف نہیں ہے نہ نامی شریف ہے نہ آٹھویں شریف ہے نہ یکم شریف ہے نہ دو شریف ہے صرف وہی شریف ہے رجبی شریف گیاروی شریف ملاد شریف عرص شریف کل شریف سمجھو بس کیا مطلبی دت میں اور اسی طرح نے کہا جہاں ڈاکٹر آئے گا پھر سمجھو یہ قرآن تو نہیں سمجھا کہاں دتا کاٹ چھانٹ کر دے گا کہی دتا زیادہ کٹ گیا کہی دتا زیادہ کٹ گیا ڈاکٹر کا ہاتھ ہے سرجن کا ہاتھ ہے چل گیا تو چل گیا صحیح آ گیا تو ٹھیک ہے گناہ کو کٹ گئی تو کٹ گئی ہمیشہ کیلئے فالج میں ڈال دے گا تو ان کا مقصد یہ ہے اس بیبی نے میں سنا ہے بڑا کام کیا ہے لیکن بعض بعض معاملات میں اللہ کی بندی کو اللہ ہدایت دے ایسی ٹھوکریں کھائی ہیں کہ خود مجتہد بن گئی یہی وہ حال ہے نا امینہ داود کا جس نے جمعہ کے دن باقیدہ خطبہ دیا جمعہ پڑھایا مرد پیشے پڑھے اور جمعہ پڑھا رہی ہے اس نے بھی تو دین سمجھائے نا یہی وہ رونا ہے جو ہم روتے ہیں اور لوگ کہتے ہیں یار یہ مولوی کو قرآن حدیث کے ٹھیکے دار ہیں نہیں بابا ہم ٹھیکے دار نہیں لیکن گھڑی بنوانے کے لئے گھڑی ساز کے بعد جاتے ہو وہ نوہار کے پاس بھی جاتے ہو ورنہ وہ تو ایک ڈندے میں گھڑی ٹھیک کر دے گا تو اس لئے قرآن کے لئے بھی قرآن والوں کے پاس آنا ہوگا حدیث کے لئے بھی حدیث والوں کے پاس آنا ہوگا فقہ کے لئے بھی فقہ والوں کے پاس آنا ہوگا اور تب جا کے بعد سمجھ آئے گی ورنہ پھر یہی ٹھوکریں لگیں گی یہ ڈاکٹروں کو لگ رہی ہیں بہرحال جو زندہ ہیں اللہ ان کو ہدایت دے اور جو فوت ہو گئے دعا کرو بہت بڑی غلطی حقیق اللہ مغفرت فرمائے اللہ ان کو معاف کر لے ان سے بھی علمی غلطی ہوئی ہے کوئی جان کر تو نہیں کی ہوگی بچارے بھٹھوکر ہیں لگ گئے رجب کے کوئی روضے نہیں ہوتے یہ بھی تم نے وہی روضے شریف گھڑے ہوئے ہیں نا رمضان کا رکھنا نہیں رجب کا بڑا فکر ہے بچارے کیونکہ رجبی شریف ہے نا پھر آگے مراج شریف ستائیسویں شریف آگئی نا وہ مدت والی بات تو وہ بھی سارے ما شاء اللہ مدت ہیں ویسے روضہ رکھا کرو ہر سومباد کو ہر جمعات کو جب تم دو روضے رکھو کے ہفتے میں تو مہینے میں تمہارے ویدھیں آٹھ روضے ہو جائے کریں گے تمہیں کسی چکر میں پڑھنے کی کیا دروقت ہے سنت کی مطابق رکھو بہرحال اگر کوئی عورت ایسی دوائی کھاتی ہے جس سے حیل کا خون بند ہو جائے وہ جائد ہے لیکن گولی کھانے کے بعد بھی کترات آتے ہیں تو پھر وہ پاک نہیں ہیں بھئی خواب کا مجھے کوئی بتا نہیں رکھتا کسی اور سے پوچھو بہرحال جو مسافر ہے اس کے لیے کسر نواد پڑھنا افضل ہے سنت ہے زیادہ ثواب ہے اگر کسر کے بجائے پوری پڑھ لی کوئی جیسے مثلا اب ہم مسافر ہیں لیکن امام کے پیچھے تو ہم پوری پڑھیں گے کیونکہ امام مقیم ہے لیکن سنت یہ ہے کہ جب اللہ نے ہمیں ریایت دی ہے تو ریایت سے فیدہ کیوں نے اٹھایا جائے کہتے جی کہ ہمارے ہاں ربیع الاول میں سرکارت و عالم کے بال مبارک کی دیارت کراتے ہیں بھی اللہ اعلم اب دیکھیں نا حضور کا بال نہ مکہ والوں کو ملا نہ مدینہ والوں کو ملا نہ کربلا والوں کو ملا سارے تم لے گئے اب اس کا کوئی علاج ہے لیکن اگر ہوتا تو سب سے پہلے مکہ میں ہوتا جہاں حضور پیدا ہوئے اور جہاں حضور نے بال تقسیم فرمائے حضور نے ارفات کے میدان میں منا کے میدان میں جب سر مبارک پہ اس طرح پھروایا تو اپنے بال صحابہ میں تقسیم کر دی ہے لیکن کیا خیال ہے آپ کا اگر آپ کو حضور کا بال مل جائے آپ کسی کو دیں گے نہیں آپ کا کیا خیال ایک صحابی تھے چھوٹے وہ بیٹھے تھے دائیں طرف بڑے صحابہ بیٹھے تھے ادھر اب سنت یہ ہے کہ پانی دائیں طرف سے دو تو حضور نے دیکھا یہ ادھر بچہ بیٹھا ہوا ہے اور سارے بزرگ ادھر بیٹھے ہوئے ہیں حضور نے فرمایا بیٹا بات سنو حق تو بنتا ہے کہ میں پہلے تمہیں دوں لیکن ادھر تمہارے سارے بزرگ بیٹھے ہوئے اجازت ہو تو ادھر سے شروع کر دوں حضور نے کہا حضور میں کیوں اجازت دوں میں آپ کے ہاتھ کا پانی خود کیوں نہ پیوں میں نہیں دیتا بزرگ ہیں تو ہوتے رہے ہیں یعنی وہ حضور کے ہاتھ کہا میں اگر ادھر سے شروع کریں پتہ نہیں مجھے پانی ملے گا یا کہ نہیں ملے گا میں حضور کے ہاتھ کا پانی کیوں چھوڑ دوں تو جنس صحابہ کو حضور کے بال ملے تھے انہیں تمہارے لئے بھیج دیئے تھے تاکہ تم ٹکٹ لگا کے پیسے کٹھے کرو کوئی اکل کرو کہیں اگر ہوگا تو کوئی دلیل ہونی چاہیے کہ کہا کیسے پہنچا ہمارے پاس ہمارے دوچھے حضور کا جبہ مبارک بھی بال مبارک بھی حضور کی تلوارے مبارک بھی ماشاءاللہ ہر چیز جو ہے سارے میں گئے ہیں کوئی استمبول میں ہے کوئی مذر میں ہے کوئی توب خانہ میں ہے کوئی کہاں ہے اور وہ تلوارے ایسی ہیں جیدہ سونے چاندی کے کیس بنے ہوئے ہوں اوپر مینہ کاری کا کام ہوا ہوا اس وقت ہوتا تھا آدمی کوش دیکھے سوچے بھی تو صحیح اللہ نے عقل بھی تو دیا سادہ رمانہ تھا وہ درکھنے کے لیے بھی ایسے پرانا کپڑا اوپر لپیڑ دیتے تھے اس کو تھیک ہوتا ہی نہیں تھا کہ بچہ رہے حتیٰ کہ بدر میں تو وہ تلواریں بھی ٹوٹی بھوٹی نہیں تھیں صحابہ نے کہا حضور ہم کیا مقاملہ ہو جائے جاؤ خجور ان کے گوشے کاٹ کے لے آؤ حضور گوشے کاٹ کے لے حضور ہاتھ لگا کے دیتے بس یہی تمہاری تلوار کہتے ہیں جی کہ مکہ مدینہ میں لوگ نماز دوہر اور نماز عشاء کے بعد کھانا تقسیم کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ عمرے والوں کے لیے ہیں بہرحال یہ تو وہ کبھی نہیں کہتے عمرے والوں کے لیے ہیں وہ ان دنوں میں نہیں بلکہ سارا سال جو اہلِ خیر ہیں وہ تقسیم کرتے ہیں کہ غریب فیدہ اٹھائیں لیکن تم غریب ہو تو کھا لو یہ کہیں نہیں لکھا ہوا کہ عمرے والوں کے لیے ہے یہ تم نے بنایا ہے تاکہ تم کھا سکو اصل مصلاح یہ امیر ہو تو نہ کھاؤ غریب ہو تو کھاؤ ہاں حاج میں ہوتا ہے بادشاہ کی طرح سے وہ لکھا ہوتا ہے حدیعہ کہ بادشاہ کی طرف سے سب کے لیے حدیعہ کہتے جی کہ ہوتل میں بعض لوگ جو ہیں احرام کی چادریں چھوڑ کے چلے جاتے ہیں ٹھیک ہے گری پڑی چیتے ہیں چھوڑ گئے ہیں اپنی مرضی سے تمہیں غریب ہو استعمال کرو کہتے جی کہ ہاتھ کل گھرییاں جو وہ گولڈن کلر میں ہیں گولڈن کلر پہننا جائد ہے گولڈ پہننا نجائد ہے سونا پہننا نجائد ہے سونے کا رنگ پہننا تو حرام نہیں ہے بلکہ اگر گولڈ پلیٹڈ ہو تب بھی حرام نہیں ہے اگر سونا پگھلا کے رنگ لگا دو وہ بھی حرام نہیں ہے کہتے جی کہ ہم نے بزرگوں سے سنا ہے کہ خنزیر کے نام لینے سے زبان چالیس دن تک کے لیے ناپیاک ہو جاتی ہے کون سے بزرگوں نے کون سے بزرگوں نے فرمایا جرام اللہ کا قرآن حرم مالیکم المیتت والدب واللحم الخنزیر تو اب زبان قرآن پڑھنے تک چالیس دن کے لیے ناپاک ہو گئی بزرگ ہیں یا پاکل ہیں میرے خیال میں بزرگوں کا معنی یہی ہوگا کہ جو گوڑے ہو کے پاکل ہو گئے بزرگوں سے یہ مراد نہیں کہ عالم ہیں یا اللہ والے ہیں وہ تو نہیں کہہ سکتے قرآن میں نام ہے میرے سالے سالی ان کے بچے سب آدھے بھی جاتے ہیں میری بیوی بھی ان کی طرف داری کرتی ہے میرا عزیز پیار سے دین سمجھاؤ تو میں ایسا کرو کہ اچھی علماء کی جو نرم طریقے سے تقریر ان کی کیسے سناؤ سیرت النبی پہ کتابیں پڑھواؤ اور سیرت پہ ان کو جو تقریبیں ہیں وہ اہستہ اہستہ اللہ سے دعا بھی کرتے لو اللہ ہدایت دیں گے عورتوں کے اجتباہ میں اگر عورت تقریر کرے کوئی بات نہیں عورتوں کے اجتباہ میں عورت کیوں نہ تقریر کرے یہ کوئی منع ہے مردوں کے اجتباہ میں مرد تقریر کرے عورتوں کو ہدایت کرے تو عورتوں میں بھی مفسرہ ہے محدثہ ہے عالمہ ہیں فادلہ ہیں تو یہ تو کوئی منع نہیں ہے پتہ نہیں بغیر شہوت کے احتلام ہوا کپڑے گیلے ہونے پہ پتہ چلا بلکل غسل ضروری ہے جب پانی آگیا بات ختم ہو گئے حضور سرکار دو عالم کے روضے پہ کھڑے ہو کہ السلام علیک یا رسول اللہ یہ کہنا جائد ہے کیونکہ جیسے زندہ کو سلام گیا جاتا ہے داڑی کو میندی لگائیں خکالہ نہ لگائیں نمازِ فجر اور اثر کے بعد اخناف کے نزدیک کوئی نماز نہیں یہاں احمہ کے نزدیک جائب ہے نماز کی جماعت میں اگلی سب خالی ہو جائے آگے چلے جاؤ بس کیا کوئی مشکل ہے سینہ نہ پھیویں بس ایک قدم آگے چلے جائیں سب پوری کریں اگر بچوں کو روکنے کے لئے وقفہ کریں وقفہ کرنا جائب ہے مخصوص ایام میں عورت حرم میں بلکل داخل لیں تمہارے ملکی مسجد میں داخل لیں ہو سکتی یہاں داخل ہو سکتی واقل کی بات ہے رات کے وقت میں حالت احرام میں جو یہ اڑتے ہیں پروانے سے بھارم میں پاؤں کے نیچے آجائیں کوئی ہمارا قصور نہیں کوئی بات نہیں رفعہ ادین سے بات بلکل ہوتی ہے جو نہیں کرتے ان کی بھی ہوتی ہے ہم تو لڑانے والے مولوی ہیں نہیں لڑانے والے اور بہت سارے ہیں ایک آدمی کی داڑی اس نے کٹوائی نہیں ہے لیکن ایک مجھ سے چھوٹی اس کا کیا قصور ہے جیب وہ سنے نہیں کٹوائی بات ہتم ہوگئے بعض لوگوں کی داڑی اتنی سے ہوتی ہے نکلتی ہی نہیں اسلام کے اندر کونٹوں کا کیا حکم ہے امام جعفر صادق کے کونٹے بلکل کھانا بھی حرام کھلانا بھی حرام ان کو صرف کونٹے رجب میں کیوں یاد آتی ہیں سارا سال کیوں نہیں کرتے ہیں سارا سال کونٹا بنگ رہتا ہے چاوی رمضای ان کو رجب میں ملتی ہے اگر آدمی حالتیں نماز میں گدرے روک سکتے ہیں اب نماز کا طریقہ بتانے کے لئے گھنٹے چاہیے نماز کھڑی ہو جائے وضو کا پانی نہ ملے ہر حال میں پانی جلاش کریں جب ملے وضو کر گیا تو وضو مریعہ کو پانی دنیا میں نہ ہو پھر تیمم کرو دور کا تحید المسجد نفر ہے پڑو سواب ہے بہت بڑا عورت کا حق مہر کب ادا کریں جب مر جاؤ نکاح کے وقت ادا کرو اب کب ادا کر گیا مرنے کے بعد ہو گئے وضو وصل کیسے کریں انشاءاللہ کسی آدمی سے پوچھ لینا ہم بستری کے بعد غصر لادم ہے اگر آپ نے بال پانچ چھ عمرے کیے آخری عمرے میں میں نے بال تھوڑے کٹوائے تھے کہاں جو تم نے کٹوائے اور تو پانچ چھ دفعہ پہلے ختم ہو گئے تو تھے کہاں معنی یہ ہے کہ تم نے ایسے ہی ٹک لگایا کینچی لگائی اب اس طرح بھی بھروا ہو ایک بکری دم بھی ادا کرو نماز میں شہادت کی عمری شہدو اللہ الہ ابن اللہ یعنی غیر اللہ کی نفی اور اللہ کا اس بات میں اہلِ حدیث ہوں لیکن آپ کے درس میں آتا ہوں الحمدللہ ہم توہ بنا بھائی کسی کو باطل نہیں کہتے سب اہلِ حق ہیں اللہ پاک حق پہ رہنے کی توفیق دے اور اللہ بغض تو اینات سے بچائے اگر ایک آدمی نے ابھی عمرے کے بعد سر نہیں مٹایا پہلے موچھیں کارٹلیں دم پڑ گئی حضرت آئیشہ مرزید سے احرام بان سکتے ہیں بلکل بان سکتے ہیں اگر بال ٹک رگائے ہیں تو بال بھی کٹوائیں اور ایک دم بھی ادا کریں مسجد کی پرانی صف اپنے کمرے میں نماز کے لیے استعمال کریں مسجد میں نئی ڈال تو پھر جاگے استعمال کرو نماز کے لیے پہلے مسجد میں نئی تو ڈالو نا یہ تو نہیں جو پرانی ہے وہ بھی گھر لے جاؤ اگر کوئی آدمی داری رکھنے کے بعد دھرم اڑا دیتا ہے بہت بڑا گناہ ہے گناہ ہے کبیرہ ہے توبہ کرو اور داری رکھو ہمام میں غصر کے لیے جائے اور بغیر قبیس کے باہر نکلے تو غضو باقی رہتا ہے جب غصر باقی رہتا ہے تو غضو کیوں نہیں باقی رہتا ہے یہ بھی عقل ہے بلا اگر مجھے چھٹے چکر میں یاد آیا کہ میرا تو طواب میں غضو ہی نہیں تھا تو غضو کرو دوبارہ شروع کر کے ساتھ چکر لگاؤ اپنے ہاتھ سے جو شاوت ضائع کرتے ہیں ان پر بہت بڑا گناہ ہے اور قیامت میں ان کے ہاتھ حاملہ ہوں گے تاکہ ساری دنیا کو پتہ لگے کہ یہ لوگ اپنے ہاتھ سے گناہ کرتے ہیں بہت 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 بہ